بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بے بے کو کہا جاتا ہے تو بچوں آج ہم حروف تحجی کی پہلے دہرائی کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم الفاظ کو حروف تحجی کی ترقید کے مطابق کس طرح لکھیں گے سب سے پہلے چلیں بچوں ہم اپنے حروف تحجی کی دہرائی کرتے ہیں مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ آپ سب بچوں کو اللہ بے بے اچھی طرح سے آتی ہوگی اس سکرین کو دیکھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے الے بے کی دہرائی کرنی ہے پھر آپ نے اپنے کتاب کا صفحہ نمبر گیارہ کھولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم الفاظ کو کس طرح سے لکھیں گے دیکھیں بچوں جس طرح سے آپ کو یہ سکرین پر تین الفاظ نظر آ رہے ہیں چڑیا سبزی اور پنکھا اب آپ غور کریں کہ ہر لفظ کا پہلا حرف جیسے کہ چڑیا میں چے سبزی میں سین اور پنکھا میں پے پہلا حرف ہے تو آپ نے اس سکرین پر جا کر دیکھنا ہے کہ ان تینوں حروف ان تینوں حروف میں سے کون سا حرف حروف چہجی یا علیو بھائی ترطیب کے اعتبار سے پہلے آتا ہے مثال کے طور پر پنکھے کا پے پہلے چڑیا کا چے دوسرے نمبر پر اور سبزی کا سین تیسرے نمبر پر تو بچوں اس اعتبار سے ہمارا پہلے نمبر پہ لفظ ہے پنکھا دوسرا لفظ چڑیا اور تیسرے لفظ سبزی ٹھیک ہے بچوں اب آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر گیارہ کھولنا ہے اور اس پر سوال نمبر پانچ پر چند الفاظ کی لسٹ لسٹ دے گئی ہے جیسے کہ سین غزہ پالتو جنگلی ٹانگیں نوکیلیں رفتار اور خطرناس آپ نے ان الفاظ کو الفابیٹیکلی ارینج کرنا ہے حروف تحجی یا الف بائی ترتیب کے اعتبار سے لکھنا ہے اب آپ ان تمام الفاظ کے پہلے حروف کو الگ سے لکھ لیں اور پھر آپ اس کو اپنے الفابیٹیک ارینجمنٹ یا الف بائی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ کون سا لفظ پہلے آئے گا مثال کے طور پر سب سے پہلے اس پوری فیرس میں آئے گا پالتو کیونکہ پے کی لسٹ میں پہلے آتا ہے دوسرے نمبر پہ ٹانگیں پھر جنگلی خطرناس پانچوہ رے رفتار چھٹا سین ہے سین ساتھوے نمبر پر حروف تحجی کی ترتیب میں غائن آئے گا تو غزہ اور آٹھوے نمبر پر نوکیلیں بچوں آپ نے یہ کام اپنی کتاب کے صفحہ نمبر گیارہ سوال نمبر پانچ کتاب کے اوپر ہی کرنا ہے کاپی پہ یہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے بچوں مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ کو یہ کام اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اپنے کام کو بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں شاباش بچوں اب آپ اپنی کتاب کھولیں اور اس کام کو مکمل کریں اللہ حافظ